ہیلو ایوریونڈ اور السلام علیکم یہ نقیب احمد کرکٹ اور پٹنس کوچ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی کارنر میں ریڈ والے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج بات کریں گے میرے پرنس ایک ضروری اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر سب ہی کرکٹرز کے لیے چاہے ٹینس بول پلیرز ہو لیدر بول پلیرز ہو بیٹسمنز ہو باولرز ہو سپینرز ہو ویکٹ کیپر ہو جو بھی ہو سب کے لیے آج کے ہماری ویڈیو ہے میرے پرنس کہ ہمارے باز پلیر کیوں ایمپرو نہیں ہوتے ایمپرومنٹ کیوں نہیں کرتے ہمارے باز پلیر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے پرنس کہ ایزا بیگینر جب ہم کرکٹ شروع کرتے ہیں یا نئی نئی سٹارٹ میں کرکٹ شروع کرتے ہیں باز ہمارے ایسے پلیرز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کھویکلی ایمپرو کرتے ہیں بہت ہی کھویکلی کرکٹ سیکھتے ہیں لیکن باز ایسے پلیرز ہوتے ہیں کہ دو تین سال کھیلنے کے بعد بھی وہ ایمپرو نہیں کرتے اور کرکٹ نہیں سیکھ سکتے تو اس کے کیا وجہ ہے میرے پرنس اس کے کیا ریزنز ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں نے صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا میرے پرنس اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گا ایمپروینگ کی اس کے ساتھ دوسرا جو پوائنڈ میں بتاؤں گا وہ ان پلیرز کے بارے میں بتاؤں گا جو ایمپرو نہیں کرتے تو سب سے پہلا جو پوائنڈ ہے میرے پرنس ایمپروینگ پلیرز کی وہ یہ ہے میرے پرنس کی وہ اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے چاہے اکیڈمی ہو میچز ہو اس کی پرکٹس ہو اس کی ڈیلی لائف ہو جو بھی ہو لیکن اس کا ایک پروپر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یہ ٹائم میری نماز کا ہے یہ ٹائم میرے کانے کا ہے اتنا ٹائم میرے سونے کا ہے اتنا ٹائم پیراکیڈمی میں میرے بیٹنگ کا ہے اتنا ٹریننگ کا ہے اتنا باولنگ کا ہے اتنا ڈریلز کا ہے لیکن اس کی ایک پروپر ٹائم ٹیبل ہوتی ہے ہفتے میں اتنے میچز کلوں گا اتنے دن جم جاؤں گا اس کے ایک پرابر ٹائم ٹیبل ہوتی ہے جو پلئرز امپرو کرتے ہیں وہ ابھی جو پلئرز امپرو نہیں کرتے اس کی کیا ریزن ہوتے ہیں میرے پرنٹس وہ ٹائم ٹیبل کے بغیر کلتے ہیں جب وہ اس کی نہ ڈیلی لائیپ کی کوئی ٹائم ٹیبل ہوتی ہے نہ کانے کی نہ سونے کی نہ اٹھنے کی نہ نماز کی نہ جم کی نہ ایکسرسائز کی پیراکیڈ می میں بھی اس کی نہ بالنگ کی نہ بیٹنگ کی نہ ٹریننگ کی بس آتے ہیں اس کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے سٹارٹ میں میں نے کیا کرنا ہے انفے میں نے کیا کرنا ہے لیکن بس آتے ہیں اپنے دو تین گھنٹے گزارتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں تو میرے پرنز آپ لوگوں کو چاہیے ایک پراپر ٹائم ٹیبل جو دوسری ریزن ہے میرے پرنز امپرووینگ پلیئرز کی جو امپروو کرتے ہیں اس کے جو دوسری خوبی ہے میرے پرنز ڈسکشن ویت کوچ کوچ کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں جب بھی وہ نیٹ سے نکلتے ہیں یا نیٹ میں چلے جاتے ہیں یا میچ میں وہ فرپام نہیں کرتے یا کوئی اور جو دوسری ایسی ٹیکنیکل ایشو ہوتی ہے اس کو وہ کوچ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کوچ کے ساتھ میرا یہ پلا مسئلہ ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے یہ کیسے اوہر کم ہو سکتا ہے کیسے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اسی طرح کیسے کوچ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں جو نوٹ ایمپرووئنگ پلیئرز ہیں میری پرنس وہ کوچ کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے کوئی بھی ایشو کوچ کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے وہ میری پرنس جو ایمپرووئنگ پلیئرز کی جو تیسری خوبی ہے میری پرنس لرن فلام پیلئر وہ پیلئر سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں پیلئر کو وہ فازٹیو لیتے ہیں آج مجھ سے فرپام نہیں ہوا کی وجہ کیا ہے میں آج پیل ہوا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آگلے بار میں پیلئر سے کیسے بچ سکتا ہوں تو وہ پیلئر کو پازٹیو مائنڈ میں لیتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو نوٹ ایمپرووئنگ پلیئرز وہ کیا کرتے ہیں میری پرنس پیلئر کو وہ نیگیٹیو سنس میں لیتے ہیں میں نہیں کل سکتا مجھ سے نہیں ہوگا میں یہ نہیں کر پاؤں گا تو وہ نیگیٹیو لیتے ہیں پیلئر کو اور پیلئر سے کچھ بھی نہیں سکتے تو ایسا بھی نہیں ہوگا میرے پرنس پیلئر سے آپ لوگوں نے سیکھنا ہوگا جو ایمپرووئنگ پلیئر کی چوتی خوبی ہے میرے پرنس ورک سمارٹلی وہ ورک کرتے ہیں لیکن سمارٹلی کرتے ہیں میرے پرنس کونسا والا ڈریل میں نے کیسے کرنا ہے کونسے پریکٹس میں نے کیسے کرنی ہے اس چیز وہ پریکٹس تو کرتے ہیں میرے پرینڈز لیکن پرپیکٹ پریکٹس کرتے ہیں ورک سمارٹلی لیکن جو ناٹ ایمپروینگ پلیرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں میرے پرینڈز ورک ہارڈلی وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گنٹے کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکنیکلی ایشوز ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے میرے پرینڈز ہارڈلی کوشش کرتے ہیں لیکن سمارٹلی نہیں کرتے اس کو پریکٹس تو کرتے ہیں لیکن پرفیکٹ پریکٹس نہیں کرتے تو وہ امپروڈ نہیں ہوتے اور میرے فرنز امپروڈنگ پلیرز کی جو پانچ وی خوبی ہے ورک آن دیر سکلز آن ایکسٹرا ٹائم ایکسٹرا ٹائم میں وہ اپنی سکلز پہ وہ اپنے شارٹس پہ وہ اپنی سپیشیالٹی پہ ورک کرتے ہیں ایکسٹرا ٹائم میں ڈریلز کرتے ہیں ایکسٹرا پریکٹس کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایکسٹرا ٹائم میں نیٹ کے علاوہ میچ اس کے علاوہ لیکن جو ناٹ ایمپروینگ پلیئرز ہے وہ کیا کرتے ہیں میرے پرنس جیسا ہی نیٹ سیشن ختم ہو جاتا ہے جیسا ہی میچ ختم ہو جاتا ہے بس اس کی دن ختم پھر چلے جاتے ہیں کہی گیدرنگ پہ کہی گومنے پرنے تو ایسا نہیں ہوگا میرے پرنس آپ لوگوں نے ایکسٹرا ٹائم میں اپنے سکلز پہ کام کرنا ہوگا تو یہ تھی میرے پرنس آج کی ہماری ویڈیو کہ ہمارے بعض پلیئرز ایمپرو کیوں نہیں ہوتے ایسے کیا ریزن ہے کہ وہ ایمپرو نہیں ہوتے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے